ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو مائے شریف اسوئی آج میں آپ کے ساتھ جب ہم مسالہ دوسرہ بناتے ہیں اس کیلئے جو مسالہ بنایا جاتا ہے اس کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں کئی بار ہم مسالہ بناتے ہیں مسالہ لگ لگ چلا جاتا ہے وہ مسالہ کس طریقے سے بنایا جاتا ہے آج میں آپ کو بتانے والی ہوں اگر یہ ریسیپی آپ کو اچھی لگئے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور میرے چلو کو سسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل نہ بھولیں دوسرہ کے لئے پرفیکٹ مسالہ بنانے کے لئے میں نے لیا ہے یہ پانچ میڈیوم سائز کی آلو اور میں نے انہیں اُبال کر چیل لیا ہے تھوڑے سے ہری مٹر کے دانے یہ آپسنل ہے ایک بڑے سائز کا پیاس اور اسے میں نے بہت ہی باری کٹا ہوا ہے نمک ٹیس کے حساب سے آدھا چھوڑا چمچ لال مرچے اور چوتھا ہی چھوڑی چمچ میں نے لیا ہے حلدی آدھا چمچ امچور پاؤڈر دو ہری مرچ باریک کٹی ہوئی تھوڑا سہارا دھنیا باریک کٹ ہوا ایک چمچ میں نے لیا ہے سوخہ دھنیا پاؤڈر اور ہم دوسرے کے لئے مسالہ بنانے کے لئے اس لئے میں نے لیا ہے ایک چمچ سانور پاؤڈر اور آدھا چمچ مسترد شیٹ یعنی کی رائی اور جورت کے حساب سے یوز کریں گے ہم ریفائنڈ ڈائل سب سے پہلے دو چمچ ریفائنڈ ڈائل سب سے پہلے ہم گیس آن کریں گے اور یہ کڑھائی میں میں نے دو چمچ ریفائنڈ ڈال دیا ہے اور جیسے ہی ریفائنڈ گرم ہوتا ہے ہم اس میں یہ مستر شیٹ یعنی کی رائی ڈال دیں گے اور جیسے ہی رائی پوٹتی ہیں ہم اس میں مرچیں ڈال دیں گے تھلدی ڈال دیں گے اور اسی چلے ہم یہ پیاز ڈال دیں گے اور مسالے کو اچھی ترے بھونیں گے جیسے ہی پیاز ہلکی سی بھونتی ہیں ہم یہ مطر ڈال دیں گے میں نے پروزن مطر ڈال دیں گے اور اپنے باقی کے مسالے بھی ڈال دیں گے یہ دھنیا ٹٹائیں مرچیں مرچ کی ماترہ آپ اپنے اکچھا سے تھوڑی سی کام یا زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ میں نے ڈال دیا ہے اس میں ساور مسالہ اور ہرہ دھنیا بھی ڈال دیں گے اور مسالے کو اچھی ترے بھونیں گے اب مسالے میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے 2-3 چھوٹی 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 جس سے مسلح ثوڑا سا گھل ہوجائیں اور ڈوسے پہ لگانے میں ہی حسابنہ نہیں ہوگیں یہ میں نے ڈال دیا ہے پھریکٹ مسالہ بن کر تیار ہیں ڈوسے کیلئے آپ ڈ بھی مسالے بن جوwork ساکر 12 viu ڈوسے بھیدھیں ایک دو چھوٹی 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 چشد kell لگی ہو تو پلیز اپنا فیڈبیک ضرور دیں یہ مسالہ ڈوزے کا مسالہ بن کر تیار ہے میں نے اسی آلو پیاز اور مٹھا کے ساتھ بنایا ہے آپ چاہیں تو اس میں پنی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ کی بیل آئیکن کو پریس کرنا ہوں بلکل نہ بھولیں شیئر کریں